بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے ایک کنیکشن ایک میڈیم دے رکھا ہے جسے دعا کا نام کہا جاتا ہے دعا اللہ رب العزت کی پاک ذات کی جانب سے انسان کے لیے ایک ایسا دروازہ ہے جس کو کھول کر انسان اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہے اپنا کنیکشن ڈیویلپ کر سکتا ہے کنیکٹیویٹی ڈیویلپ کر سکتا ہے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر بے اعتماد نہیں ہیں اور آپ خدا بزرگ و برتر کی ذات پر پکا یقین رکھتے ہیں پکا اتمنان رکھتے ہیں لہٰذا جب آپ دعا کریں تو دعا کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال ضرور رکھا کیجئے کہ اللہ کی ذات آپ کی دعاوں کو قبول کرتا ہے آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے لازمی پہنچتی ہے اور خدا بزرگ و برتر آپ کی دعا کو ہمیشہ شرف قبولیت ادا کرتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ ایسے اوقات کچھ ایسے ٹائم پیریڈز اور کچھ ایسے لمحات جن میں آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ایک چیز یاد رکھئے کہ دعا کبھی بھی کسی کی بھی رد نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ایکزیکیوشن ہے اس کی جو کئی دفعہ تھوڑی بہت لیٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آپ واقعہ دیکھیں تو آپ فیرون کے لیے آپ نے بدعا بہت عرصہ پہلے کی لیکن اللہ نے فیرون کو تب تک عذاب نہیں دیا جب تک کہ موقع نہیں آیا تو یعنی آپ نے کبھی بھی یہ سوچ کر دعا کرنا نہیں چھوڑنی کہ میں پچھلی دعائیں کی تھی وہ تو قبول نہیں ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے بس اس کی ایکزیکیوشن پر تھوڑا سا بک لگ سکتا ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ ایسے اوقات اور جگہیں جس کے متعلق کا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں کبھی بھی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی سب سے پہلے ہے لیلت القدر چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت فرمایا جب انہوں نے کہا مجھے بتلائیں کہ اگر مجھے کسی رات کے بارے میں علم ہو جائے کہ وہ لیلت القدر کی رات ہے تو اس میں میں کیا کہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کہو یا اللہ بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے اور معافی پسند بھی کرتا ہے لہٰذا مجھے معاف کرتے یعنی سہری کے وقت دعا کرنا اس وقت اللہ تعالی آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات اور تقالیف دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے صدا لگاتا ہے مولا کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے نرس کیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں یہ ترمزی شریف کی حدیث مبارکہ ہے 3499 نمبر اس حدیث کو البانی نے صحیح ترمزی میں حسن قرار دیا ہے یہاں اس بات پر مختلف آرہا ہے کہ عربی الفاظ وبر السلات والمکتوبات سے کیا مراد ہے اسلام سے پہلے آباد اس بارے میں شاکول اسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سلام سے پہلے چرانچہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ہر چیز کی دبر اسی چیز کا حصہ ہوتی ہے جیسے دبر الحیوان یعنی حیوان کا پچھلا حصہ جن دعاوں کا تذکرہ دبر السلات کے قید کے ساتھ آیا ہے اس کا سب سے پہلے جو وقت ہے وہ سلام سے پہلے کا ہے اور جن اذکار کا تذکرہ مبر السلات کے قید کے ساتھ آیا ہے تو یہ سب اسلام کے بعد کے اذکار ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد ورمایا ایک دفعہ چنانچہ جب تم نماز مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے اور پہلو بدلتے ہوئے کرو اب اسی طریقے سے آپ نے ورمایا کہ اذان کے اور اکامت کے درمیان یہ آقای دو جہا علیہ السلام نے کہا کہ اذان اور اکامت کے درمیان جو دعا ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی چنانچہ اسحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی یا بہت ہی کم رد ہوتی ہیں اذان کے وقت اور میدان قیر کارزار کے وقت جب گھمسان کی جنگ جاری ہو تو ابودعوت نے اسے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے کہ بارش کے وقت جب دعا ہوتی ہے چنانچہ اسحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دعائیں رد نہیں ہوتی دو دعائیں رد نہیں ہوتی کونسی دعائیں ہیں ایک دعا آپ نے فرمایا اذان کے وقت کی اور دوسرا بارش کے وقت کی دعا ابودعوت نے اسے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح الجامعہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے رات کے کسی حصے میں دعا کرنے کے حوالے سے کیا فرمایا آپ نے فرمایا ہے کہ رات کے وقت ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان دنیاوی اور اخروی خیر مانگے تو اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے یہ گھڑی ہر رات آتی ہے جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کا تذکرہ کرتے ہیں نے کہا کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا اشارہ بھی فرمایا زمزم پیتے کی وقت کی دعا چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے پیا جائے جس مقصد کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں امام احمد نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح الجامعہ میں صحیح قرار دیا ہے سجدے کی حالت میں جو آپ دعا کرتے ہیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لیے کسرت سے سجدے کی حالت میں دعا کیا کرو